میں پہلے تو امیٹی کے لوگوں کو اور رائبریلی کے لوگوں کو ضرور چاہوں گا کہ کوئی بھی ان کو ریپریزنٹ کرے جو بھی وہاں کا سانسد ہو وہ ان کی پرگتی کی بات کریں ان کی اچھائی کی بات کریں اور سورکشا کی بات کریں اور دھیر بھاو کی راجنی تینہ کریں کیونکہ جو وہاں کی ابھی سانسد ہیں ان سے وہ امیٹی کے لوگ بہت پریشان ہیں اور امیٹی میں ان کو لگا ہے کہ گلتی ہوئی کیونکہ ان کا میرے دکھات سے زیادہ وہاں آنا جانا نہیں ہے وہاں کچھ پرگتی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں بس وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاندی پریبار کے اوپر کیسے کچھ بے بنیاد کوئی سوال اٹھائیں ارزام لگائیں اور بس شور شرابہ کریں اور اپنی پوزیشن کا گلت استعمال کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیادہ تر وہ اسی میں لگے ہوئی ہیں اور کیونکہ برسوں سے گاندی پریبار نے امیٹھی رائی بریلی سلطانپور چکدیشپور سارے ایریا میں محنت سے کام کیا لوگوں کے لیے وہاں بہت ہی پرگتی ہوئی اور میں پھر سے کہوں گا کہ جب امیٹھی کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے گلتی کی کہ سمیتھی جی کو جتایا اور راہول کو وہاں سے جو بھی ہے کہ کوئی اور کنسٹریٹورنسی ڈھونڈنی پڑی یا جو بھی ہے پر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گاندی پریبار کا کوئی بھی صدق سے واپس آئے وہاں وہ بھاری بہمت سے جتائیں گے یہاں تک کہ وہ میرے سے بھی پریڑنا کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ میں وہاں اپنا پہلا قدم اگر راجنیتی میں رکھتا ہوں اور سانسک بننے کی سوچتا ہوں تو میں امیٹھی کو ہی رپریزنٹ کروں کیونکہ میں نے 99 سے اپنی جو پرچار اپنے آنکہ کے ساتھ شروع کیا وہ امیٹھی میں ہی تھا اور وہ اس سمیے کی تو راجنیتی اور پولیٹکس بہت الگ تھی کیونکہ وہاں سنجے سنگھ تھے اور وہاں کا دہشت پھلائی ہوئی تھی اور ہم لوگ رات بھر سمیدنشیل ایریاز میں ہوتے تھے اور وہاں پوسٹر لگائے اور بستے باتے اور اپنے کارکرتہ کے ساتھ دن بھر رات بھر محنت کی ان کو حوصلہ اور بھروسہ دلایا کہ ہم لوگ ہیں اور وہ ڈٹے رہے اپنے جو بھی ان کی ایریہ ہے جو ان کا بوت ہے اس کے اوپر پورا ڈٹے رہے تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی اور کتنا بھائیچارہ اور پریم تھا اور ابھی بھی ہے اور وہاں کے لوگ جن کے ساتھ میں نے کام کیا محنت کی وہ ابھی بھی میرے گھر کے بہار دفتر کے بہار سوشل میڈیا کے دوارا وہ میرے سے میسیج بھیجتے ہیں میرے جنم دن پر وہ کیک کارتے اور لوگوں کو کوئی کچھ نہ کچھ لنگر وغیرہ یا سیوہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے وہی چیز مجھے پسند ہے کیونکہ دیشور میں لوگ دیکھتے ہیں کہ میں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں اور ریکلانک لوگوں کو اور اندھے بچوں کے ساتھ جتنی محنت میں کر سکتا ہوں اور جو بھی چارٹی میں پورے سمیں اپنا نکالتا ہوں اور میرا دھارمک دورہ ہوتا ہے اب تو وہ لوگ بھی ضرور میرا جنم دن اور الگ الگ تیوہار میرے نام سے بناتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مہا کے لوگوں کو پانتے ہیں